نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عبدالرہ غور سے سنیے گا اور یہ مخاری شریف کے حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے راوی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کے لیے چار چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے نورملی چار چیزیں یا چار میں سے کوئی ایک دو چیزیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نمبر ایک اس کا مال پیسے والی ہے کریم نمبر دو حسب نسب خاندان کیسا ہے نمبر تین حسن و جمال اور نمبر چار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دینداری بھی دیکھتے ہیں آقا فرماتے تمہاری ناک خاک حالود ہو یا تمہارا ہاتھ خاک حالود ہو تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو یعنی دینداری کو فوقیت دینی چاہیے احادیث کا یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ جو کسی عورت سے عزت کے لیے شادی کرے وہ ضلیل کر دیا جاتا ہے کوئی دولت کے لیے شادی کرے وہ غریب اور فقیر کر دیا جائے گا اور جو دینداری کے لیے شادی کرتا ہے اللہ اسے عروج برکت اور خوشی آتا فرماتا ہے تو موسٹ پریارٹی پہلی ترجی کیا ہونی چاہیے یہ ہے تھوڑا سا مشکل اصل بھی یہ باتیں جو انہیں نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی جو شادی شدہ ہے نا یہ شکل و سورج جو ہے نا یہ اس کی اہمیت بات میں بہت تھوڑی رہ جاتی ہے آج نوجوان اور لڑکے لڑکیاں ان کی میجنیشن میں ضرور ہوتے ہیں کہ چہرہ کیسا ہو خوبصورتی کیسی ہو لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد چہرے کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اخلاق کی ہوتی ہے جو کردار کی ہوتی ہے خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہے زندگی میں ایک بات دل خوبصورت ہونا چاہیے اس کی اندر اخلاق ہونے چاہیے اور سب سے مین چیز دینداری ہے اب میں یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ چلے یہ تو لڑکوں کی خواہش لڑکیوں کی بات ہو گئی ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے فیملی میمبر سے پوچھیں کسی مزرگ سے پوچھیں بھائی آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے بہو کیسی چاہیے تو وہاں بھی یہی ہوگا خوبصورت ہو پڑی لکھی ہو سمجھدار ہو گھر گرستی آتی ہو خاندان بڑھا ہو بس یہ چار پانچ چیزیں ہیں آج رشتہ دھوندے وقت دینداری کون چیک کرتا ہے آپ نے کبھی یہ سوچا اب میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس نوجوان پر اپنی ہونے والی اولاد کا حق ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی جی ہاں جس جس کی شادی نہیں ہوئی نا اس کی اپنی اولاد کا ایک حق ابھی سے اس پر ہے اور وہ حق کیا ہے کہ وہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے ماں ہی اچھی نہیں ہے ماں ہی دیندار نہیں ہے ماں ہی بڑے کاموں میں ہے تو اس کی اولاد کی تربیت کیسی ہوگی یعنی آپ نے اپنی ہونے والی اولاد کے ساتھ ظلم کیا اگر آپ نے ان کے لیے اچھی ماں تلاش نہ کی سیدی غوث عاظم رضی اللہ حترانوں کی ہم نام کی مالہ جبتے ہیں غوث پاک کے غلام کہلاتے ہیں سارے ہی تقریباً قادری بیٹھے ہوں گے پیرانے پیر کے چانے والے ہیں نا غوث پاک کی شان کیا تھی مدرسے میں گئے کاری صاحب نے کہا پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے غوث پاک نے بسم اللہ سے شروع کیا اور اٹھارہ پارے زبانی سنا دی کاری صاحب نے کہا پہلا دن ہے مدرسے میں پہلے دن تو بچہ بسم اللہ مشکل سے پڑتا ہے تم نے زبانی اٹھارہ پارے سنا دی اور بھی سنا ہو کہ اتنی یاد ہے کہ کدر سے یاد کیے کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں اٹھارہ پاروں کی حافظہ تھی ماں تلاوت قرآن کرتی تھی ماں کے پیٹ میں ہی میں نے قرآن یاد کر لیا وہ حافظہ تھی تو بچے کو برکت ملی نا اب جو ماں فلمیں دیکھنے والی گانے سننے والی بے پردہ گھومنے والی نمازیں قضاء کرنے والی ہوگی اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوگا تو کیا اثر پڑے گا بچے پر خاتون جنت بی بی فاطمہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے حسنین کریمین کو کیسے پالا ہے یہ جنت کے پھول ایسے ہی نہیں ہیں بی بی فاطمہ جب جھولا جھولاتی تھی تو قرآن کی آیتیں پڑا کرتی تھی بچپن سے قرآن سنا ہے حسنین کریمین کے کانوں نے ہمارے بچے کیا سنیں گے اگر ماں دیندار نہ ہوئی صرف خوبصورتی صرف پیسہ صرف جہیز نہ کریں ایسا وہ بچے بھی نہ کریں ایسا اور ان کے مباب بھی نہ کریں ایسا سب سے پہلی چیز رشتہ کرنے سے پہلے جو دیکھنی ہے وہ اس کا عقیدہ دیکھو اس کے ایمان کیسا ہے بہت زبردست خوبصورت بھی ہے پیسہ بھی ہے جہیز بھی لائی گی مگر اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ اچھا نہیں ہے اولیہ کے بارے میں کچھ اور سوچتی ہے غوث پاک کی گیاروی منانے کو شرخ سمجھتی ہے اگر ایسی عورت ہے جو بیلاد منانے کو جناب بدد سمجھتی ہے اگر ایسی عورت تمہارے گھر میں آگئی جو صحابہ اکرام یا اہلِ بیتِ اتحار کے بارے میں پورے خیالات رکھتی ہے بتاؤ نہ کس کام کا اس کا پیسہ کس کام کی اس کی خوبصورتی جو میرے پورے گھر کے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دے اس باپ پر طف ہے اور اس نوجوان پر بھی طف ہے کہ جس نے شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ میری ہونے والی جو بیوی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اور پھر نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پردہ کرتی ہے کہ نہیں اگر بے نمازی اور بے پردہ عورت تمہارے گھر میں آتی ہے تو وہ کیا بچے کی تربیت کرے گی اور تمہارے آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا اور اسی طرح جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں اور وہ ماں جو مجھے سن رہی ہیں وہ والد جو مجھے سن رہے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کے لئے رشتہ تلاش کر رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں بچہ دکھتا کیسا ہے ارے بھائی دکھنے میں کمزور ہوگا پھر بھی چلے گا پیسے گزنے کماتا یہ بتاؤ ہاں خاندان کیسا ہے اچھا پھر ہم دو تین مرائیاں چیک کرتے یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کیا چیک کرتے ہیں شراب تو نہیں پیتا جوہ تو نہیں کھیلتا نشا تو نہیں کرتا بس یہ دو تین مرائیاں ہی چیک کرنی ہے یقیناً شراب پینا حرام ہے جوہ کھیلنا حرام ہے نشا کرنا اچھا نہیں ہے لیکن نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے سب سے بڑا گناہ ہے اچھا پھر یہ تو تینوں چیزیں پتے کیوں چیک کرتے ہم اپنے دل سے پوچھو گناہ ہے اس لئے یا لوگوں کو برا لگتا ہے اس لئے خاندان کا نام خراب ہو جائے گا کسی نشائی کو داماد بنا لیا کسی شرابی کو داماد بنا لیا اپنی بیٹی کسی جوالی کے ہاتھ میں دے دی لوگ کیا کہیں گے اس لئے اللہ ناراض ہوگا اس کی فکر نہیں اگر اس کی فکر ہوتی تو پہلے یہ چک کرتے اس کا عقیدہ کیا ہے ایسا بھی ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے باپ نے اپنی بیٹی کو پردہ کرایا ساری زندگی اولیاء اکرام صحابہ کی محبت گھر میں تھی اور ایسی جگہ بیٹی بیہا دی کہ شادی ہونے کے بعد سسلال والوں نے کہا کہ پردہ ختم کرو ہمیں پردہ اچھا نہیں لگتا اور خبردار آئندہ اولیاء اکرام کا نام لیا اب باپ سر پکڑ کے روتا ہے پتہ نہیں اپنی بیٹی کدھر دے دی اب خیال آیا تمہیں پہلے نہیں سوچنا تھا رشتے میں سب سے پہلے عقیدہ ہے سب سے پہلے عقیدہ ہے